ہیماچل میں بارش کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے پردیش میں کئی جگہوں پر جہاں بیتے کل پہلے ہی بڑی آفت برسی تو وہیں سولن میں بھی ایک خوفناک گھٹنا گھٹ گئی جس کا دہلا دینے والا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے دراصل سولن کے شملیچ علاقے کے نزدیک چنڈیگڑ اور شملہ روٹ کو جڑتا نیشنل ہائیوے اچانک خائی میں تبدیل ہو گیا جس سمیہ گھٹنا گھٹی اس دران کئی لوگ بے فکر اپنی گاڑیوں سے اپنی رفتار سے گزر رہے تھے بس گنیمت اتنی رہی کہ اس گھٹنا میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا حالانکہ ملی جانکاری کے انسار نیشنل ہائیوے کے اچانک خائی بننے پر اس میں دو گاڑیاں سما گئیں آپ کو بتا دیں کہ اس نیشنل ہائیوے سے گزر رہے لوگوں کو اس کا تنک بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو جائے گا نیشنل ہائیوے اس قدر ٹوٹے گا بتا دیں کہ نیشنل ہائیوے کے بیچ سے ٹوٹنے کے بعد گاڑیوں میں جہاں کے تہاں بریک لگ گئے ایک پل کے لیے لوگوں کی سانسیں تھم گئیں اور انہوں نے آنن فانن میں فٹا فٹ اپنی گاڑیوں کو پیچھے کیا لوگوں کو یہ بھی اندیشہ تھا کہ کہیں نیشنل ہائیوے اور بھی جگہ سے نہ ٹوٹ جائے فیلحال اس روٹ کو بند کر دیا گیا ہے نیشنل ہائیوے کی مرمت کے بعد ہی اب اسے کھولا جائے گا برحال ایک طرف جہاں لوگ اس گھٹنا سے استبد ہیں وہیں ان میں بھاری گصہ بھی ہے دراصل لوگ نیشنل ہائیوے کے نرمان کارے پر سوال اٹھا رہے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ نرمان کارے میں لاپروہی دکھائی جاتی ہے اور گھٹیا سامگری کا اپیوگ کر لوگوں کی جان سے کھلوار کیا جاتا ہے برحال نیشنل ہائیوے کو اس بارے میں سوچنا پہنچ چکی ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ اس نیشنل ہائیوے کو بنانے والی کمپنی پر نیشنل ہائیوے کے دوارہ کیا قدم اٹھایا جاتا ہے نیشنل ہائیوے کے دوارہ اس کی جانچ کی جائے گی زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں دھنیوان موسیقی موسیقی